اتر پردیش کی جہاں دنوں دن اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اور یو پی میں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اپراد کا راج چل رہا ہے علی گھر میں ایک یووٹی کا شف پیڑ سے لٹکا ہوا ملا ہے تو فیروز آباد میں دو پولس والوں کی لٹیروں نے ہتھیا کر دی ہے لگاتار اتر پردیش میں اس طرح کے گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں جس لڑکی کا شف پیڑ سے لٹکا ہوا ملا اس کے عمر بیس سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے اور اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اتر پردیش میں کہ پولس والے بھی سرکشت نہیں ہیں فیروز آباد میں دو پولس والوں کی ہتھیا کر دی گئی ایس ایچو اور ایس آئی کو سسپنٹ ضرور کر دیا گیا لیکن فیروز آباد میں ہتھیا کے دیرود میں ان ایش ٹو کو جام کیا گیا ہے اور اے ایس پی کو ہٹانے کی مانگ بہا کے لوگ کر رہے ہیں جب پولس والے ہی سرکشت نہیں ہیں اب رادیوں کی حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ پولس والوں پر حملہ کر رہے ہیں اور حملہ ہی نہیں ان کی ہتھیا تک کر رہے ہیں لٹیروں نے دو پولس والوں کی گولی مار کر ہتھیا کر دی ہے اور ان لٹیروں کو روکنے کی کوشش کی تھی ان پولس والوں نے تو عام انسان کی سوچی ہے اتر پردیش کا عام باشندہ کس طرح خوف اور ڈر کے سائے میں جی رہا ہوگا فیروز آباد، علیگر دونوں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نہ صرف لڑکیوں کی ہتھیا کی جا رہی ہے بلکہ ان کے ساتھ بربرتہ کی جا رہی ہے اور بربرتہ کی ایک نشانی ایک اداہران اور دیکھنے کو علیگر میں ملا جہاں پر ایک یووٹی کی ہتھیا کے بعد اس کا شب پیڑ سے لٹکا دیا گیا ہے یہ بالکل بدائیوں کے جیسی گھٹنا ہے جہاں دو چچیری بہنوں کی ہتھیا کے بعد ریپ کے بعد ان کے شبوں کو لٹکا دیا گیا تھا پیڑ پر